جب بھی پنگوٹ آئے یہاں ضرور آئے ہلو گائیز کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بڑھیا ہوگئے میری لاسٹ فلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھئے کہ ہم کوکلاز کی تلاش مرائے تھے جو کہ ہمیں مل گئی تھی کوکلاز پنگوٹ سے کنجا کڑک کے بیچ میں راستے میں پھر اس کے بعد ہم چرپنگ برڈ ریزورٹ بھی گئے تھے جب ہم واپس نینی تال کی طرف جانے لگے ہمارا من کیا کہ ہم اس نئی جگہ کو ایکسپور کریں وہ ابھی ہم وہیں جا رہے تھے جہاں میں بھی فرس ٹائم گئی تھی سو بنے رہی ہیں اور میں آپ کو لے آئی ہوں اس جگہ پہ جہاں میں بھی فرس ٹائم جاؤں گی یہاں انٹری ٹائمنگ ہے سردیوں میں دس سے چھار اور گرمیوں میں دس سے پانچ بجے تک اس سامنے ہے ٹکٹ کاؤنٹر ٹکٹس لے لیا ہے اور بڑھتے اگے کی طرف میں سوچی تھی اپنا ولوگ میں نے وہی بھی اینڈ گر دیا بہت اسی ولوگ میں نہ لنے بہت سندر لگ رہے کافی ٹائم کے بعد آئے جب بھی آ رہے تھے تو اس سے ہمیں کچھ کام چلی رہا تھا تو اچھا لگ رہا ہے آج کھل گیا ہمیں کھل گیا ہے اور ہم آ گئے ہیں بہت سندر ہے بہت اچھا بنایا ہے بہت بڑیا بنایا ہے دیکھیں یہ پورا یہاں پہ باند بنایا ہے اس پہ پانی رکھتا ہے تو آپ چبی پمبوٹ آئیں یہاں ضرور آئیں دیکھیں ڈائم ہی ہے اس طرح سے اور اچھی پانی پڑکٹڑ ہے یہاں پہ اور بیٹھنے کی بھی جگہ ہے اور آپ اپنا آرام سے ریلیکس کر سکتے ہیں کتنا کلیر وارٹر ہے آپ دیکھیں نیچے فیشز ہیں پانی کے اندر دھو بھی دکھ رہی ہیں آپ کو دیکھیں بہت 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 وارٹر ہے بہت 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 شکے فیشز testing بہت 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 سندر ہے یہ بانڈری کر پیل ہوئی ہے اور یہ دیکھیں کٹنا اچھا ہے یہ بہت 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 ریال پتہ رہا ہاں آ stagn takie کتا ہاں ہاں وہ لگائے پھلے پنس پہ صعیت بہت کے پر آئرے ہیں برڈز کے پر ایشر ستیدھوں انگیں color BENği وہ دول بھی تو آواز آری تھی وہ در کے ہی رہتا ہوا نا بھی آواز اگر راستہ بنایا ہے یہ تھوڑا آگے تک جا رہا ہے ہم یہاں تک جا رہا ہے کچھ دیکھتا ہے برڈ یا آول وگر کچھ کچھ دیکھتے پیڑوں میں کچھ دیکھتا ہے تو اگر کچھ دیکھتے پیڑوں میں کچھ دیکھتا ہے تو کیا پیدا کچھ برڈ وگر ہے بیٹھنے کے لئے بنایا ہے اب یہاں رہا ہم سے بیٹھ کے بہنچ کر سکتا ہو اس پاس کا ایڈیا ہے کچھ دیکھتے ہیں کہاں تک اچھا وہاں تک ہے سری بنایا ہے اچھا مجھے لگا تھا اتنا ہی ہے یہ سنڈا لگا ہے اچھا بنایا ہے آپ کو جانا ہے لگوں پر دیکھیں گے وہاں جا دیکھیں گے اچھا ہاں تک ہے اچھا ہاں تک ہے اچھا ہاں تک ہے بنایا ہے اچھا ہاں تک ہے اچھا ہاں تک ہے اچھا ہاں تک ہے اور نیچے کے لیک کی سندر تھا یہ پہر کی سندر تھا اور یہ پہڑے کی سندر تھا یہ پہلے پہلے چاہے کیوں یہی ہے یہ چینے پہلے گا ہے تو کمی چھینے کو یہ ہے تو کھوٹا ہوں ہوں ہر میں حریف ہی زر میں ہی زر میں ہم بھی کراس کریں گے پھر بھٹھی انتے رکھنے پڑھیں گے گی لینا ہو جائیں آجادی کے امرت محساو پر ماننی پردھان منتری شری نارندر مو دی جی دوارہ پرارمب امرت سروور ابھیان کے تحت پنچائت تالو کا گرام پنچائت جاک میں امرت سروور کی ستھاپنا اچھا اس کا نام ہے امرت سروور بہت ہی اچھا گامی کرا ہے بہت ہی سندر بنائے اور پیس بھی مینٹین کی ہے بلکل اور صاف صفائی اتنی زیادہ ہے بلکل صاف رکھا ہے اچھا ہے کہ باقی ٹورس پلیس کی طرح یہاں پر گندگی نہیں ہے اور یہاں کے لوگ بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں کیونکہ میں جب سے دیکھ رہی اسے بنتے ہوئے اب تو ٹائم ہو گیا ایسا نہیں کہ ابھی نیا نیا بنا ہے اور اس سے اتنی شانتی ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ زیادہ اینیملز یا برڈ وغیر کو بھی ڈسٹریمنٹس ہوتا ہوگا جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے زیادہ انکروچمنٹ یہاں پر نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے جتنا یہ بنا ہے اتنا ہی کافی ہے اتنا ہی سندر ہے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ انکروچمنٹ ہونے لگتا ہے تو فید جگہ چیزیں خراب ہو جاتے ہیں ان کی خوبصورتی خراب ہو جاتے ہیں خاص کر پہاڑوں میں دھوڑا رہاں کے دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ کام چل جائے یہ وہ سٹریم جو آ رہی ہے الگ الگ لیویل پہ اس میں بان ٹائپ کے بنایا ہوئے ہیں ایم ویلی شور اس ایریا میں آؤلز وغیرہ تو بلن دے ہی اگر آپو ارلی موننگ آئے ابھی بھی می بھی دے کامفلاس کہنے کہن تو بیٹھے ہوں گے جنرلی آؤلز رو لوگیٹ کرنے ڈیفکل ہو جاتے ہیں unless they are making a sound or they are hooting otherwise it becomes very difficult because of their excellent camouflage پتے گتنے میں لگیں پججڑ کا وقت ہے سب دیکھے پیلے پتے اور یہ مین فيڈر ہے دیا ہے یہاں ایک تال بنا ہوا ہے جس میں پانی کھٹا ہے پتے ہیں یہاں سے چھوٹے سے جھرنے کی طرح یہاں گرتا ہے اور پھر یہ دیکھئے پورا ایک کھٹا ہو کے ہاں ایک لیک بنتی ہے اور پتجڑ بھی ہو رہا ہے تو پتے گر رہے ہیں بہت چندر موسیقی موسیقی اور یہ مہین فیڈر ایڈیا ہے یہاں ایک تال بنا ہوا ہے اس میں پانی کھٹا ہے پتے ہیں یہاں سے چھوٹے سے جھرنے کی طرح یہاں گرتا ہے اور پھر یہ دیکھئے پورا ایک کھٹا ہو کے ہاں ایک لیک بنتی ہے اور پتجڑ بھی ہو رہا ہے تو پتے گر رہے ہیں بہت چندر موسیقی 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 مجھے یہاں جتنا سوچا تھا اس سے بھی زیادہ اچھا انہوں نے بنایا ہوا ہے اتنا پیس ہے یہاں اور اتنی بیوٹی ہے مطلب اب آرام سے ہاں دو تین گھنٹے کیا پورا دن بھی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں سی چھوکر بنی ہوئی ہے اتنی چڑیاں کی آواز ہیں پانی کی آواز ہے یہ بانچ بنایا ہے دو تھی آپ کتنا سندر بھی ہوئے اتنا سندر بھی ہوئے تو میں تو یہی کہوں گی جب بھی آپ نینی تا لائیں تو پانگوٹ آنے کا جب پلان کریں یہاں پر آپ ضرور آئیے یہ ہے پانگوٹ سے تھوڑا ہی پہلے کلبری کے پاس کلبری کے پاس کلبری ہے اس جگہ کا نام اور یہ بہت محنت سے بنا ہے بہت سندر بنایا ہے سو گائیز اب سچ میں ہم اپنے ولوگ کا اینڈیا بھی کر رہی ہوں کلیب لائک شیئر اینڈ سبسکرائب تو می چینل آئی خوپ کی آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا تھانکس فور وچنگ اور ایسے ہی پیار دیجئے میری ویڈیوز کو اور لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے بائی ٹیک کیا ٹیلیسکوپ لگا ہے یہاں سے ہمالے درشن ہوتے ہیں دیکھا اچھا ہوا گیا کہ ہم نے صبح ویڈیو کیپچر کر لیا ابھی دن تک بادل آجاتے ہیں ہم کل کے اور یہاں بھی ڈریسپ ہو کے لوگ پچچاس کلک کریں